اسلام علیکم سیسیوٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنز پر ایس پی صدر انویسٹیگیشن لاہور منصور کمر کی سربراہی میں ستو قتلہ پولیس کی کار روائی ڈکیٹی اور شوپ روبری کی وارداتوں میں ملوث پینلز لائک گینگ کے تین ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان میں سرغنہ گینگ اسمان عرف بلہ اور اس کے ساتھی حاشم اور ساتھ شامل ملزمان سے نو موبائل فانس دو موٹر سائیکلز بارہ بور گن پسٹل اور نکدی برامت ملزمان تقریباً دو ماہ قبل ستو قتلہ کے علاقے میں نیجی فارمیسی میں دین دہارے ڈکیٹی کی واردات کر کے فرار ہو گئے تھے گرفتار ملزمان لاہور سمیت فیصل آباد اور سیال کورٹ پولیس کو متعدد وارداتوں میں بھی مطلوب تھانہ صدر فیصل آباد کا منشیات فروشوں کے خلاف گریک ڈاؤن ملزم بشارت مسیح منشیات فروخت کرتے گرفتار پانچ کلو سے زائد چرس برامت تھانہ صدر میں مقدم مادر ایسے چوتھانہ صدر چنیوٹ محمد ارشد کی ٹیم کے ہمراہ منشیات فروشوں کے خلاف کا روائی چار ملزمان مبشر اقمال یونس شہباز اور حسنین گرفتار ملزمان کے قبضے سے دو سو دس لٹر شراب برامت مقدمہ درج دیپیو چنیوٹ سید حسنین حیدر کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف زلہ بھر میں بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے ڈسٹرک پولیس آفیس جہلم شاکر حسین دارڈر کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کا روائیاں جاری تین ملزمان گرفتار ایک کلو سے زائد چرس اور بیس لٹر شراب برامت سب انسپیکٹر شہباز احمد تھانہ للاخ نے منشیات فروش ساجید اقبال سے کلو سو گرام چرس برامت کی اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر محمد بلال تھانہ سٹی نے منشیات فروش فیضان اسس سے دس لٹر شراب برامت کی اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر مناظر حسین تھانہ دینہ نے منشیات فروش محمد جہانگیر سے دس لٹر شراب برامت کی تمام ملزمان کے خلاف الگ الگ تھانوں میں مقدمات درج تفتیش کا آغاز نیسٹر پولیس آفیسر ٹوبا ٹیک سنگ رانہ عمر فاروق کا تھانہ روجانہ کا اچارک دورہ ڈی پیو نے تھانے میں موجود ریکارڈ کی جانگ پر تال کی اور فرنڈ ڈیسک کا دورہ بھی کیا فرنڈ ڈیسک پر موجود سٹاف سے پل کام اور ڈیٹر انٹری کے حوالے سے سوالات کیے تھانے کی سیکرٹی کے حوالے سے آن ڈیوٹی سٹاف کو چیک کیا تھانے کے ریجسٹرز کو چیک کیا اور ریجسٹر نمبر تیرہ میں اپنا نوٹ بھی درج کیا ڈیسٹری پولیس آفیسر ویہاری احسان اللہ چوہان کی پولیس کی زیر استعمال سرکاری گاڑیوں کی انسپیکشن انہوں نے گاڑیوں کے انجن، ٹائرز، بیٹریوں اور پشش وغیرہ کو تفصیلی معاینہ کیا ڈی پیو نے ایم ٹیو کو گاڑیوں کی دیکھ بال اور بروقت مرمت کی ہدایت ریجنل پولیس آفیسر سرگودہ افضال احمد کوسر کی سرگودہ کے پولیس افسران کے ساتھ کرائی میٹنگ زیر تفتیش انصداد دہشتگردی، ڈبل مرڈر اور دیگر سنگین مقدمات میں ملوث ملزمان کو گرفتار کرنے کی ہدایت ریجنل پولیس آفیسر سرگودہ افضال احمد کوسر کا کہنا تھا کہ ایس ڈی پیوز اپنا اپنا کردار بہتر انداز میں ادا کریں تھانا جھال چکیاں سرگودہ پولیس نے چھے منشیات فروش گرفتار کر لیے ملزمان سے چرس اور ناجائے اسلحہ برامت ملزمان کے خلاف منشیات فروشی اور ناجائے اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج مہاونگر پولیس کی مہجون میں شاندار کار کردگی زلہ پولیس نے دو سو انتالیس اشتہاریوں سمیت مختلف جرائم میں ملوث کل ایک ہزار چار سو پینٹیس ملزمان گرفتار کیے ملزمان سے مجموعی طور پر چوراسی لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مال مسلوک کا برامت زلہ بھر کی پولیس نے ایک کٹیگری کے پینٹیس بی کٹیگری کے دو سو چار اشتہاری مجرمان سمیت شاسٹ عدالتی مفروران گرفتار کیے پانی چوروں کے خلاف کار روائی کرتے ہوئے دو سو چھبیس ملزمان کو گرفتار کیا گیا ڈسٹرک پولیس آفیسر قدوس بیک کا کہنا ہے کہ جرائم پیشان ناصر کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی ویہاری پولیس نے ڈکیٹی کی وار داکتوں میں ملوث ملزم حیدر کو گرفتار کر لیا ملزم سے ایک لاکھ مالیت کے سونے کے زیورات اور اسلحہ برامت ملزم حیدر تھانا گبگو کے علاقے میں مختلف وار داتوں میں ملوث تھا یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv